میرے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف پنجاب اور میں ہوں حافظ خالد آپ جانتے ہیں کہ گرمی کے اندر لوگ مشروبات کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں کیونکہ جون جلائی کا مہینہ پنجاب کے اندر جو گرمی ہے وہ اپنے اس وقت ٹاپ پہ جا رہی ہے تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ گرمی کے اندر جو لوگ مشروبات پیتے ہیں ان کے لیے ہماری یہ ویڈیو بہت مفید ہے تو ہم لے کے آئے ہیں پنجاب کا ایک خاص طوفہ ایک خاص صغات سردائی سردائی عموماً گھروں میں پی جاتی ہے لیکن میں ان لوگوں کے نام یہ پیغام دینے کے لیے آج اس پوائنٹ پہ پہنچا ہوں جو لوگ رستے میں جاتے ہوئے خاص طور پر ٹریولنگ کے دوران جو ہے نا وہ ترہ ترہ کی کاربونیٹڈ جو ہے نا سوفٹ ڈرنک استعمال کرتے ہیں ان کے لیے میرا پیغام ہے کہ خدارہ ان چیزوں سے بچیں یہ آپ کے لیے میرے لیے ہمارے پیاروں کے لیے انتہائی نقصان ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کے اندر کیا ڈالا جاتا ہے اس کو تیار کیا جاتا ہے اسلام علیکم بھائی جانا ٹی ڈیوالیکم اسلام علیکم کے نام ہیں صردائی الفائنٹ دے اسے سم دسوں گے سردائی دے فیادے کینے جی سر سردائی کے یہ فیادے ہیں سردائی ڈھنڈی شہر دماغ دی گرمیش جسم دی گرمیش دور کرتی ہے سر دویج کالی مریج سونف چھوٹی لاچی چارے مغاز آج چیزا پاکے جاتے ہیں ایک سغاست بیداؤں خالص چیز سر میں بھی پیتی ہے ماشاءاللہ میں انہوں بہت اچھے لگی ہے بلکل خالصا تسی پانی کتھوں لیا کے اندے ہو پانی سر فلٹر دا فلٹر دا پانی لیا جی سر میں تیکھا ہے کہ تسی گلاس تو ہو رہے ہو بڑے اچھے ساف پانینا تو ہو رہے ہو باقی پوائنٹات ایمیں نہیں گا تو اٹی ایک خاص میار دی وجہ کی یہ ہی خاص لیا ہاں جی یہ ہی وجہ ہے کہ تھنڈی شاہ ہے بہت تھنڈی ہے جس کے جسم میں اندر گرمی ہوئے دور ہو جاتی ہے ایک بار جڑا پیتا ہے بار بار آتا ہے ماشاءاللہ الحمدللہ آپ نے لوگ بہت راشر دا رہا تھا چوہی گھنٹے آپ نے لوگ راشر دا رہا تھا صبح شام آپ نے سردہ ہی چل دے کیے سیزن چاہ گئے آپنا پوائنٹ آن کر دے ہمارے پاس جتنا آتے ہیں سردائی پیتے ہیں جڑا ایک بار پی کے جاتا ہے وہ کہنا بہت اللہ اچھی نہیں ہے گی سردائی اچھی ہے آپ کی ماشاءاللہ بہت اچھی سردائی ہے ماشاءاللہ اپنی سردائی بہت دور تک جاتی ہے پارسل ہو کے جاتی ہے یہ ناظرین آپ نے بائی کی بات سنی یہ مظفر گھڑ کے رہیشی ہیں اور آریف والا کے اندر انہوں نے ترکنی موڈ کے اوپر یہ پوائنٹ لگایا ہے جو ترکنی سے چیچا وطنی غازی آباد کو روڈ جا رہا ہے یہاں سے ٹریولنگ کرنے والے لوگوں کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ جب یہاں سے گزرے خاص طور پر گرمیوں میں اس کی سردائی ان بائیوں کے جو بنانے والے سردائی ان کو لازمی استعمال کیجئے یہ آپ کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے یہاں پہ ہمارے ہاتھ کچھ لوگ موجود ہیں یہ سوڈنٹ میرے پاس کھڑے ہوئے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ سردائی پی رہے ہیں یہاں پہ شکین سردائی پینے سپیشلی آتے ہیں ہم بتاتے ہیں کہ ان لوگوں کا کیا موقف ہے اسلام علیکم بھائی جان کیا نام ہے آپ میرے نام ہے سلمان حسن ہے سلمان بھائی آپ کس کلاس میں پڑھتے ہیں میں فسٹیئر میں کس کالج میں کس کالج میں سپیڈر کالج میں فسٹیئر میں پڑھتے ہیں آپ یہاں پہ سردائی دیلی پیتے ہیں آپ کو یہ کیسی لگتی ہے بہت اچھی ارزانہ گرمی میں جانا آتے ہوئے پیتے ہیں آپ کو اس کے فوائد کا پتہ کیا فائدہ پینے تھا ایک تو گرمی نہیں لگ دی اس سے پینے سے اور دوسرے اس میں پذاب وغیرہ ہوتے ہیں اس کے بہت زیادہ فوائد ہے آپ عوام کے نام کیا پیغام دیں گے کہ جو کولڈ رنگ لوگ یوز کرتے ہیں ان کا ایک ہیوی نقصان ہے بوتل کا جو ایسی چیزیں کولڈ رنگ ہے جس کو کربونیٹڈ کہتے ہیں وہ بہت نقصان دے ہیں تو آپ جو آپ جیسے طالب علم بھائی ہیں جو ہمارے دوست ہیں انہیں اب کیا پیغام دیں گے کہ ان کے متبادل اس کا یوز زیادہ کرنا چاہیے وہ جو میدے کو نقصان دیتی ہیں اور یہ فوائد دیتی ہیں جی ناظرین آپ نے بھائی کی بات سنی یہ سٹوڈنٹ ہمارے ساتھ موجود ہے ان کا موقف ہے کہ جو آپ اور میں ہم سب لوگ معاشرے میں کاربونیٹڈ استعمال کرتے ہیں جس کو ہم مشروبات کہتے ہیں بوتلیں پیتے ہیں وہ انتہائی نقصان دے ہماری بوڈی کے لیے ہیں سائنس بھی یہ کہتا ہے کہ جو بوتل ہے جس کے اندر گیس ہوتا ہے کاربونیٹڈ ہوتی ہے وہ آپ کی صحت کے لیے میری صحت کے لیے انتہائی مزرع صحت ہے تو کوشش کیجئے کہ سردائی کا استعمال کیجئے گرمیوں کے اندر تاکہ آپ اور آپ کا جسم آپ کی صحت اور آپ کا دماغ ترود تازہ رہ سکے گرمیوں کا یہ بہترین توفہ ہے گھروں میں بنا کے پیئیں ہم آئس کا جو نسخہ ہے وہ آپ میری سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس کو بنانے کا پورا طریقہ گیا ہے اور مزید جو اس کی ڈیٹیل ہے وہ بھی ہم آپ سے شیئر کریں گے کیامرامین امار شاکر کے ساتھ حافظ خالید وائس آف پنجاب دسٹرک پاک پتن